اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ جہاں کئی بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوم آمین تو جی ہاں آج کا ولوگ ہم نے شروع کیا ہے سب سے پہلے میری تمام فرینڈ سے چھوٹی سی ریکویسٹ رے کے چینل پر پلیز نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک کر دیا کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو جی ہاں آج کا ولوگ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ سے جو کہ بہت خاص ہیں میرے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں باتیں آپ سے کروں یا نہیں کروں لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نے کہا کہ کر لینے چاہیے کیونکہ میں آپ سے اہر دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میرا جو اہنا ٹاپک جینا سٹارڈنگ میں یہی ہوگا کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پہ کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اہنا ماں کو اولاد چھوڑ کر چلے جاتی یہ ٹاپک میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ان نیو جینریشن کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں یہ صرف ویوز کے لیے نہیں کر رہی ہوں تو کل وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی اور میں اتنا زیادہ روئی اتنا زیادہ روئی کہ میرا دل کافی دیر تک بہت بہت دکھی رہا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور تو بس میرے دل نے کہا نا تو بس میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں گی تو ایک ادارہ جہاں پر نا کل مجھے میں دیکھ رہی تھی ویڈیو ایک تو وہاں اپنی ان کے خود کی اولاد ہیں نا ان کی ماں کو اپنی ماں کو یعنی ایک روٹی نہیں دے سکتے اور وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو کتنا کتنا بڑا دل کہاں سے لاتی ہے اولاد دیکھیں جب ہم اپنے ماں کو چھوڑ کر آتے نا تو مجھ سے بات کرنے کا جو ہے نا میرے محمد نہیں ہے میں نے جب اس ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا نا تو میں کہہ رہی تھی کہ اس طرح ایسی اولاد کا کیا خائدہ جو ماں کو وہاں اس ادارے میں چھوڑا آئے جس کے آٹھ بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں آٹھ بیٹے ہیں دو خاتون سے بات کی گئی تو وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ میرے آٹھ بیٹے ہیں لیکن جس ادارے میں رہ رہی تھی نا انہوں نے ان خاتون کو عمرہ کر آیا کتنی افسوس کی بات ہے نا یہ کہ اولاد ہونے کے باوجود بھی اس ادارے میں رہنے والوں نے ان خاتون کا جہاں وہ رہ رہی ہیں سادہ یہ تو رکھا نہیں گیا کتنا ہم دنیا میں کتنا کتنا غلط کر رہے ہیں اتنا غلط کر رہے ہیں کہ یقین جانئے بہت غلط کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کون مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے مجھے خود کو بھی نہیں پتا اگر آپ میری بات سے بلکل ایگری ہیں کہ ہاں میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں تو پلیز خدا رہا ماں کی قدر کریں ماں نہیں ملتی دنیا میں میں نے پہلے بھی بلوگ میں یہ بتایا تھا کہ ماں نہیں ملتی اس عورت نے جب اپنی وہ نہیں بتا رہی تھی اپنی کوئی بھی بات نا تو انہوں نے پوچھا تو پھر رو روکے انہوں نے بتا رہی تھی کہ میرا دل اندر سے لرز رہا تھا تو میں اس وقت نا بہت غم میں یہ ویڈیو بنا رہی بہت تبلیف ہے کیونکہ جو ماں ہوتی نا یہ ایک نا انسانیت کے ناتے میں کہتی ہوں کوئی بہو کوئی بیٹا کس طرح سے بہو کس طرح سے چھوڑ گیا تھی کیا بہو کی ماں نہیں ہوتی کیا ان کی ماں کو بہویں آتی ہیں ہم بیٹوں سے کہتی ہیں ہم نہیں رکھیں گے ماں کو ہم روٹی نہیں دیں گے ایسا کیوں ہے آنکھے میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی میں اپنی تعریف نہیں کروں گی اس وقت ہمیں نہیں کروں گی میں بہو ہوں گی اس وقت میں بالکل بھی نہیں میں اپنی تاریف بہو نہیں کروں گی لیکن میں ان لوگوں کا سوچ نہیں ہوں میرے ازبین کبھی میرے لئے کوئی چیز لاتے ہیں یقین جانئے ہیں پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ میں اپنی طرف آ رہی ہوں لیکن میں اپنی تاریف نہیں کر رہی لیکن میں ایک چھوٹا سا ٹوپک آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں لیکن بات وہاں آ جاتی ہے گھوم پر کے یہ میرے لئے کچھ لاتے ہیں نا تو یقین مانئے ہیں میرے حلق کے نیچے نہیں ہوں ترتا میں کہتی ہوں اممہ کو دیا اببہ کو دیا یا الگ سے لے کر آتے ہم اببہ کے لئے اگر ہم وہاں اپنے ماں چھوڑ کر آتے نا تو یہاں ہمیں چاہیے ہم ان کا خیال رکھیں گے تو وہاں ہماری بھابی ہماری ماں کا خیال رکھیں گے اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے وہاں ہماری بھابی بھی ہماری ماں کا خیال نہیں رکھیں گے تو جیسا بھائیں گے نا ویسا کٹیں گے یعنی اچھا بھائیں گے اچھا ملے گا ہمیں اچھا پن ملے گا اور دیکھئے پیار میں جو طاقت ہے نا میں کہتی ہوں اگر وہ ہمیں دو باتیں سنا بھی رہی ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں سنا دیں ہم ان کے سنانے سے ہمیں کچھ ہوگا نہیں اگر وہ ہمیں جائز ناجائز اگر کہہ دیتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سننے والی بات ہوتی ہم سنتے ہیں اور جو نہیں سننے والی ہوتی ہم وہ بھی سنتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ساس نے ہمیں کچھ کہہ دیا وہ نہیں نہیں ہے ماں اگر غلط بھی ہیں تو وہ آخر ہماری ماں ہیں اگر ہماری ساس ہیں تو وہ ہماری ساس ہیں آج ہم اپنی ساس کی کیر کریں گے تو ہماری بھابی ہماری ماں کی زور انشاءاللہ کیر کرے گے تو یہ میرا چھوٹا سا ٹاپک تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ اتنی اولاد ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی ماں کی کیر نہیں کرتے تو خدا اپنی ماں کی کیر کریں ان کو حفاظت سے رکھیں ان کو پیار سے رکھیں کیونکہ یہ وقت جب چلا جائے گا تو یہ وقت ایک بار ہم پہ بھی آنا اس وقت پتہ نہیں ہماری کوئی خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا میں یوں کہتی ہوں کہ ہم کسی سے خدمت نہیں کرائیں اللہ تعالی ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں کسی اور کا نہیں رکھیں آج کل اولاد تو وہ دور کی باتیں کہ میں کہتی ہوں کہ اولاد سے بڑھ کر اگر باہر والا کوئی ہمارے سے بات کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں دیکھیں وہ بات کہاں سے کہاں لے کر آگئی میں وہ خاتون جائے ان کی ایک بیٹا ایک بہو بھی رہتے ہیں اوپر وہ بتا رہی تھیں انہوں نے اپنا پورا انٹرویو دیا ان کے پاس ایک لیڈیس آئی پھر اس کے بعد دوسری آئی تیسری آئی ایسے کرتے کرتے ان کی فیملی میں بھی صرف چھے افراد رہ رہتے ہیں اور ساٹھ تقریباً ایسی ماہیں تھیں جن کی اولاد انہیں اس ادارے میں چھوڑ کر چلی لیں ہے نا افسوس کی بات بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی نیو جنریشن مجھے دیکھ رہی ہے نا تو خدا رہاں اپنی ماں کی کیر کریں اپنی ماں سے پیار کریں اور ماں جیسی چیز دنیا میں نہیں ملتی اگر ہم نے ماں کو راضی کر لیا نا ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا کیونکہ اللہ نے اتنا بڑا ردوہ رکھا ہے ماں کا پتہ ہے اتنا بڑا ردوہ ہے اللہ کہتا ہے ماں کو راضی کر لو تو میں بھی تم سے راضی ہوں میں بھی خوش ہوں کیونکہ ماں بہت تکلیب سے دکھ سے اپنی بچوں کو پیدا کرتی ہے پالتی ہے اس کے بعد اچھا ہنر سکاتی ہے اچھی اسکول کہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور نئی بھی بنتے ہیں تو غریب ماں بھی ہوتی ہے نا تو وہ یوں کہتی ہے کہ میں بھوکی رہ لوں لیکن میری اولاد نہیں تو کیا اسی دن کے لئے ماں اتنا بڑا کرتی ہیں کہ بیٹے ہوتے ہوئے بھی دوسرے ادارے والے انہیں عمرہ کرا رہے ہیں دیکھیں وہ کتنی عزت دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا جر ضرور دے گا انشاءاللہ تو میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی یہ کل میں نے ویڈیو دیکھی نا میرا بہت دل دکھا بہت میرا پتہ نہیں کیوں کل میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا دیکھا اگر وہ ادارہ قریب ہو تو تھوڑی سی خدمت مجھ سے جتنی ہو سکے یا مجھ سے کچھ بھی ہو سکے گا تو میں کر لوں کیونکہ مجھے کسی کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا پتہ ہے کبھی اممہ بھی ان سے کہتی ہیں کہ میرے ہاتھوں پیروں میں لگا دو میں دل سے لگاتی ہوں ان کے پیروں میں ہاتھوں میں وغیرہ یا تیل پتہ ہے کیوں یہ دل سے دعا نکلتی ہے بزرگوں کے یہ ہمیں نا نصیب والوں کو موقع ملتا ہے ایسے کام کرنے کا پتہ ہے آپ کو تو آپ ایسے کام کیا کرو گے آپ ان کو ایک روٹین ہی دیتے ہیں میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج کل کی نیو جنریشن کو ہو کیا گیا ہے بہرحال بہت افسوس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا تو میں یہ ٹوپک تھوڑا سا اس لیے شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی ماں کو اس ادارے میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں خدارہ اپنی ماں کی کیر کریں انہیں اپنے گھر میں رکھیں اپنے پاس رکھیں جب وہ نہیں ہوں گی پھر آپ کو قدر محسوس ہوگی اور جس وقت آپ ان کی عمر میں آ جائیں گے ان کی ایج جیسے آپ کی ایج ہو جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ماں کے ساتھ ہم نے کیا 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 نہیں کیا کیا وقت تھا ایک ایک پل اتنا قیمت ہی آپ ضائع کر رہے ہیں اس طرح کر کے اپنی میں کہتی ہوں میرے پاس سے الفاظ نہیں ہیں بس ات سے زیادہ کچھ کہنے کے لئے کیوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو پریشانیاں یہ اتنی زیادہ مہنگائی یہ اتنی زیادہ قلعہ تھے ہر چیز کی رشتوں میں پیار نہیں ہے یہ یہی تو وجہ ہے اور کیا وجہ ہے یہ یہی وجہ ہے حفظہ نفسی پریشانیاں ایک دوسرے سے تو یہ سمجھ نہیں آتا ہم کہتے تو ہی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی اتنی پریشانی تو یہ جگہ جگہ نہ زلزلے آ جاتے ہیں پریشانی ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں عمرے پہ جانے کے بعد دیکھیں مجھے باتیں یاد آیا جاری ہیں کہ میں اپنے ٹاپک کو لے کر رہنا ہے پتہ نہیں میری ویڈیو کتنی زیادہ بڑی ہو جائے گی وہ ماں پھر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی پاٹوں کے لئے دعا کی ماشاءاللہ دیکھیں یعنی ماں کا ذرف اپنے پوتا پوتی کے لئے اور میں پر نانی بھی ہوں میں نے اپنے پر نواسہ نواسی کے لئے بھی دعا کی اپنی نواسی کے لئے نواسیا نواسیوں کے لئے بھی اور اپنے پوتوں کے لئے بھی دعا کی تو یہ بہت شرم کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ہمارے پاس سی ٹائم بہت کم ہے ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں یہ پل مل رہے ہیں ماں باپوں کے ساتھ تو وہ بہت اچھے مل رہے ہیں اگر میری بات سے کسی کا دل ازاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں تو یہ ٹاپک تھا چھوٹا سا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پلیز پلیز مجھے آپ ضرور بتائیے گا کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو میں کل سے سوچی تھی یہ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ بس میرا دل نے کہا میں نے شیئر کر لیا تو پلیز میری ویڈیو کو اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور تاکہ شاید ہماری کسی ایک بات سے انسانیت ان کے دل میں اجاگر ہو جائے اور وہ انسان بن جائیں میں نہیں سمجھتی ایسا انسان اچھا ہوگا اچھے انسان ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اپنے بڑوں کو پیار کرتے ہیں وہ بھی ماں جیسی چیز ماں جیسی چیز مجھے حیرت اس بات پہ کہ ماں اگر روتی ہے نا تو پتہ ہے ارش ہل جاتا ہے اگر ہم ماں کو اپنی کچھ کہہ دیتے ہیں نا ارش ہل جاتا ہے کہ میری اولاد نے ایسے کہا خدا رہا اپنی ماں کو خوش رکھیں اپنی ماں سے پیار کریں جتنا ہوسائے کہ ان کی ریسپیکٹ کریں ان کی دل آزاری نہیں کریں کیونکہ وہ بدوہ نہیں دے سکتی وہ دعا ہی دے گی آپ چاہے انہیں رکھیں یا نہیں رکھیں وہ آپ کو دعا ہی دے گی ہمیچہ دیکھیں نا امرے پہ جا کے بھی انہوں نے آپ کو دعا ہوں میں یاد رکھا سب بچوں کو تو بس میں یہی کہنا چاہتی تھی پریس پریس چینل پر نائے دو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے رمی مل جائے تو چلی چلی جلتے ہیں میں اس وقت بوکلاس ہی گئی کہ میرا دماغ جو ہے نا وہ بالکل کل سے کام نہیں کر رہا تھا تھوڑی نا میں بہت تکلیف میں تھی یہ بات لے کر اب میں نے آپ سے کر لی نا تھوڑا سا میرا دل کافی نا ایسا ہو جائے گا کہ میں نے یہ بات کہاں تک اپنے فرینڈز کے پاس پہنچا دی ہے اور انشاءاللہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ ہمارے ایک بات کرنے سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے نا تو ہو سکتا انسانیات اگر ہو جائے ان میں اور وہ اچھے انسان بن جائیں جو اپنی ماں کی کیر نہیں کرتے چلی چلتے ہیں جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں تو جی ہاں یہاں میں گئی تھی بازار اور بازار سے کچھ چیزیں تھی جو لینے تھی کیونکہ ہرہ دنیا فریج میں خراب ہو جاتا یہ میں مجھے لینا تھا کیونکہ آج سبزی والے بھی نہیں آئے تھے اور مجھے بیف کا گوشٹ بھی لینا تھا یعنی بیف کا کیمہ بھی لینا تھا تو آج بنے گا مٹر کیمہ آلو جس کی ریچ پر دیئے بھی آج کا ویلوگ کافی لانگ ہو جائے گا اگر میں نے زیادہ آپ کو دکھایا تو بس آج میں آپ کو شورٹ شورٹ دکھا رہی ہوں تو یہاں بنے گا آج کیمہ مٹر آلو تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بنایا جائے بیٹھ گئے تھے ہم کیونکہ بچیاں تھی نا تو بچیوں نے کہا کہ ہم مٹر وغیرہ تائم میں آپ کے ساتھ چھلوا لیں گے میں نے کہا چلیں صحیح ہم لوگ بیٹھ گئے تھے یہیں پر ہی اور کیمہ مٹر کی ہو رہی ہے تیاری اس وقت تو بچوں کی چھٹی بھی تھی تو اس وقت نا مٹر کیمہ کی ہو رہی ہے تیاری مٹر کیمہ آلو اور یہاں پر آلو بھی کٹ کر رہے ہیں تو بیف کا کیمہ میں نے لیا تھا تو مٹر ہے نا کافی مہنگے ہو رہے ہیں نا اب بھی مٹر چل رہے ہیں پھچاس روپے پاؤ اور مٹر اچھے ہیں لیکن جلدی سے گل جائیں گے تو کیمہ مٹر بڑا ٹیسٹی بنتا ہے کچھ سمجھ نہیں آئے ایسے ہوتا ہے پیاز یوکے نا بہت مہنگے ہو رہی ہے تو یہ میں صرف دو ہی لوں گی تو کافی رہیں گے تو اس وقت تیاری ہو رہی ہے یہاں یہاں گئی تھی رات اور میرے لئے لے کر آگئے تھے یہ برگر تو میں نے تو برگر کھایا تھا میں نے کھانا اتنا نہیں کھایا تو آج کا ویلوگ یہی تک تھا کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لاافیز